مارڈل ٹاؤن جے آئی ٹی کو خواجہ ساد رفیق سے تحقیقات کی اجازت مل گئی ہے احتساب عدالت نے جیل میں جا کر تحقیقات کی اجازت دے دی ہے مزید بات کریں گے محمد سکلین جاوید سے سکلین جاوید بتائیے گا اس حوالے سے بڑا اہم معاملہ ہے جی بلکل ظاہر احتساب عدالت کے جاج دجبال حسن نے سانہہ مارڈل ٹاؤن کی جوائنٹ انویسکیشن ٹیم کو جیل میں جا کر سابق پاکی وزیر ریلوے خواجہ ساد رفیق سے تفتیش کرنے اور ان کا بیان ریکارڈ کرنے کی اجازت دے دی ہے اس سلسلے میں تفتیشی مقدمہ اقبال حسن انشاء کی طرف سے یہ رخاز دائر کی گئی جس میں کہا گیا کہ ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک نئی جی آئی ٹی تشکیل دی گئی ہے جو سانہہ مارڈل ٹاؤن کی تحقیق کر رہی ہے کیونکہ خواجہ ساد رفیق جو سابقی وزیر ریلوے ہیں وہ بھی اس کیس میں نامزد ہیں لہٰذا ان کی جیل میں جا کر تفتیش کرنے کی اجازت دی جائے درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے خواجہ ساد رفیق سے تفتیش کے لیے سب سے پہلے ان صداد دشتگردی عدالت سے رجوع کیا تھا لیکن ان صداد دشتگردی عدالت کی طرف سے کہا گیا کہ وہ اتصاب عدالت سے رجوع کریں کیونکہ خواجہ ساد رفیق پراغون ہاؤسنگ سسائیٹی کیس میں اس وقت جوڈیشل ایمارٹ پر جیل میں بند ہیں لہٰذا یہ درخواست منظور کی جائے جس پر اتصاب عدالت کے جائے نجم الہسن نے ان کی یہ درخواست منظور کرتے ہوئے انہیں جیل میں جا کر خواجہ ساد رفیق سے بیان ریکارڈ کرنے کی اجازت دے دی ہے عدالت کی طرف سے کہا گیا کیونکہ ملزم اس کیس میں نامزد ہیں لہٰذا جی آئی ٹی ان سے جا کر تفتیش بھی کر سکتی ہے اور ان کا بیان بھی کلمت کر سکتی ہے جی سانہ ایمارل ٹاؤن کے حوالے سے یہ بڑی پیشرف سامنے آئی ہے جی آئی ٹی کو خواجہ ساد رفیق سے تحقیقات کی اجازت ملی ہیں شکریہ محمد سقلین جاوید